اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا شہکار آپ کو ہر ایک جگہ پر ہر ایک لمحے اور ہر ایک نگر میں دکھائی دیتا ہے دوستو خدای بزرگو برتر نے دو طرح کے جاندار پیدا فرمائے ہیں ایک وہ ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور دوسرے ہیں جو بچے دیتے ہیں انسان بچے دینے والے جانداروں یعنی میملز میں سے ایک ہے جبکہ اووی پیرس جاندار جو انڈے دیتے ہیں ان میں سے پانچ ایسے جانداروں کے انڈوں کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے جو کہ بہت زیادہ یونیک اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے دوستو ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کوموڈو ڈریگن کی دوستو پانچوے نمبر پر کوموڈو ڈریگن آتا ہے جو کہ بلکل چھپکلی کی طرح دکھائی دیتا ہے ایک رپٹائل ہے اور انہی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے دوستو اس کے انڈوں کا شیل بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اور یہ ہیچ ہوتے ساتھ ہی نئے کوموڈو ڈریگن کو جنم دیتے ہیں وہ لوگ جو ہیچنگ کے عمل سے نواقف ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر آپ انڈوں کو ایک مخصوص درجہ حرارت کے اندر رکھتے ہیں اور ان کے اندر سے بچے پیدا ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور کوموڈو ڈریگن اپنے انڈوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے آس پاس ہی گھومتا رہتا ہے دوستو پائتن کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ سامپوں کی دنیا کا کنگ مانا جاتا ہے یہ بہت ہی خطرناک اور انتہا درجہ کا زہریلا سامپ ہوتا ہے دوستو پائتن اگر کسی انسان کو صرف اپنے دم کے اندر جکڑ لے تو اس شخص کا اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے پائتن اپنے انڈے دے کر ان کے گرد ایک سرکل بنا لیتا ہے اور ان کے گرد حسار بنا کر یہ پائتن اپنے انڈوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے دوستو ایلیگیٹر جو کہ مگرمچ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کے انڈے بھی کافی بڑے ہوتے ہیں اور مگرمچ کے انڈے یہ عام طور پر کسی نمی والی جگہ پر ہی رکھتا ہے اور انڈے دینے کے لیے بھی اس کو نمی والی جگہ ہی جانا پڑتا ہے دوستو یاد رہے کہ مگرمچ کے خاندان وہ خاندان ہے جو کہ بلکل آبائی طور پر ایولوشنری پرسپیکٹیو یعنی ارتقائی حوالے سے جو سمندر کے اندر سے جاندار زمین پر آئے تھے ان میں سے ایک ہے اسی لیے اس کے انڈے جو ہیں وہ بھی تھوڑی بہت حساسیت اپنے اندر پلیسنٹا یعنی میمالیائی جانداروں والی رکھتا ہے نمبر ٹو کیوی دوستو کیوی کی جو باڈی ہوتی ہے بلکل اسی سائٹز کا انڈا کیوی پیدا کرتی ہے جو تقریباً آدھا کلو کا ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ ریر ہوتا ہے کہ آپ کو کیوی کا انڈا کہیں پر پڑا ہوا مل جائے کیونکہ یہ بہت جلدی انڈے نہیں دیتی اور جب اس کے انڈے پیدا ہو جائیں تو اس کے بہت جلدی یہ ہیچ ہو جاتے ہیں یعنی ان کے اندر سے نئی کیوی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر ایک شتر مرک دوستو انڈوں کے حوالے سے بات کی جائے تو بڑے ترین انڈوں میں سے ایک انڈا شتر مرک کا ہوتا ہے جسے آپ آسٹریچ کہتے ہیں انگریزی زبان میں یہ کافی بڑا انڈا ہوتا ہے اور اس کے سائز کی بات کی جائے تو یہ تقریباً دھائی کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈا جو ہے یہ سب سے سائٹ پر ہو کر یہ شتر مرک پیدا کرتا ہے اور اپنے انڈے کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اس کے انڈے کے گرد اگر کوئی شکاری آ جائے تو شتر مرک اس کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کرتا ہے ایسی اور انفرمیٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دھگرین